عمران خان صاحب کی سزا کو معتل کر دیا گیا ہے کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آنے والے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کی چودہ سال کی سزا کو معتل کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے خوش خبری ہے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے خوش خبری ہے ناظرین اگر آپ لوگوں کو یاد ہو نیب کی جانب سے عمران خان صاحب کے اوپر کیس چلایا گیا تھا توشا خانہ کیس جس کیس میں عمران خان صاحب کو چودہ سال کی سزا سنا دی گئی تھی لیکن ابھی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو معتل کر دیا ہے ناظرین جس کا کیا مطلب ہے کہ کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے نہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو عمران خان صاحب کو ایک کیس میں صرف سزا نہیں سنائے گئی تھی دو کیسوں میں سزا سنائے گئی تھی ایک کیس تھا سائفر کیس سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو دس سال کی سزا سنائی گئی تھی اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو چودہ سال کی سزا سنائی گئی تھی تو ٹوٹل ملا کی یہ ٹائم بنتا ہے چوبیس سال عمران خان صاحب کو ٹوٹل سزا سنائی گئی تھی چوبیس سال کی جس میں سے چودہ سال کی سزا توشہ خانہ والے کیس والی سزا محتل کر دی گئی ہے اور دوسری جو سائفر کیس والی سزا ہے وہ برقرار ہے لیکن ناظرین ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس والی سزا کو بھی موتل کر دیا جائے اور عمران خان صاحب عید آپ کے ساتھ منائیں پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے ناظرین کوئی سوچ بھی نہیں یہ سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو چوبیس سال کی سزا ہو گئی ہے عمران خان صاحب چوبیس سال جیل میں رہیں گے ابھی سزا ہوئے دو تین مہینے ہی گزرے ہیں کہ وہ سزا ہی موتل ہو گئی ہے چودہ سال کی سزا جو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سنائی گئی وہ موتل ہو گئی اب بس سائفر کیس رہ گیا ہے اگر سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کی دس سال کی سزا کو موتل کر دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے اور پھر مجھے لگتا ہے کہ نو کانفیڈنشل ووٹ بھی ہوگا پھر عمران خان صاحب ہو سکتا ہے حکومت بھی بنا لے پرائے بنسٹر بھی بن جائے غیر ناظرین آپ لوگ ان سب کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ